ایسی اللہ علیہ وسلم آج اس رب کو پکارنے کی مجائے قبروں اور دھیریوں پر گرے ہوئے اور دلیل کیا دیتے ہیں کوٹھے پہ چڑنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے ظالم کوٹھا ہم سے کوئی بیس فٹ اونچا ہے اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کیا رب بھی بیس فٹ دور ہے ہم سے کیا رب بھی دور ہے وہ تو کہتا ہے اذا سالک عبادی عنی فا انی قریب اذا سالک عبادی اے محمد علیہ السلام جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو سنو انی قریب میں اس کے قریب ہوں میں اس کی شہرت سے بھی قریب ہوں میں نے عرض کیا نا پیندہ ہی نہیں ہے ان کا ابھی یہاں توصیب اور امان کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اے میرے بندے جب بھی تو مجھے پکارے میں تُس سے قریب ہوں فائن نہیں قریب میں تُس سے بہت قریب ہوں کتنا قریب ہوں کتنا قریب ہوں شہرک سے زیادہ قریب میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب چلیے ٹھیک ہے یار یہ پیندہ تو بناو پہلے کبھی بولتے اللہ عرش پر ہے کبھی بولتے بندے سے قریب ہے تو کیا ہے کیا یہ کہیں تو رکو کہیں تو ٹکو کبھی کہتے ہیں عرش پر ہے آسمانوں میں زمین پر نہیں ہے بندے کے پاس نہیں ہے یہاں اس کا تعلق ہی نہیں ہے اپنے علم کے اعتبار سے زمین پر ذات کے اعتبار سے نہیں ہے عرش کے اوپر مستوی ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور جب وسیلے کا انکار آگے تو بولتے ہیں ہر بندے کے قریب ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے اور پھر جھوٹ کیا کڑا کہ آج رب کو پکارنے کی بجائے بھیڑیوں پر گرے ہوئے ہیں کون بھیڑیے کی کبر پر جاتا بھائی کہاں ہے یہ کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو تم لوگ تحمتیں کیوں بانتے ہو جب تم ہمارے سچائی سے ہم سے نہیں مقابلہ کر پاتے ہو تو جھوٹ اور لنفن سے کام لیتے ہو بہت جھوٹا فرقائی اب پھر کہتا ہے کہ مثال دیتے ہیں یہ بریلوی لوگ سنی لوگ کہ بھائی کوٹھے پہ چڑنا ہے یعنی کسی مارت پہ چڑنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے وسیلے کی ضرورت ہے تو کوٹھا ہم سے دور ہے کہ اللہ بھی 20 فٹ دور ہے تو اللہ دور نہیں ہے بندہ دور ضرور ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ دور نہیں ہے اللہ قریب ہے بندے سے مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اللہ سے قریب ہو بندے کا قریب ہونا اور ہے اللہ کا قریب ہونا اور ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ رب العزت چونکہ صاحبِ قدرت ہے اپنی شانِ علویت کے ساتھ اپنی قدرتِ کاملہ کے ساتھ بندے سے قریب ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اللہ سے قریب ہو ہر بندہ قریب ہو یہ نہیں ہے اب اس کی دلیل دو دلیلیں دوں گا پہلی دلیل اگر آپ کہتے کہ نہیں ہر بندے سے قریب ہے اور ہر بندہ اللہ سے قریب ہے تو ہم یہ مانتے کہ اللہ ہر بندے سے قریب ہے مگر ہر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے بندے کا قریب ہونا اور اللہ کا قریب ہونا اور دونوں میں بڑا واضح فرق ہے اگر اللہ ہر بندے سے قریب اور بندہ ہر بندہ اللہ سے قریب تو کیا ابو جہل اللہ سے قریب ہے کیا عدبہ اللہ سے قریب ہے کیا شہب اللہ سے قریب ہے کیا نمرود اللہ سے قبر قریب ہے کیا شداد اللہ سے قریب ہے کیا حامان اللہ سے قریب ہے کیا عبلیس اللہ سے قریب ہے اگر یہ اللہ سے قریب ہوتے تو گمرا نہیں ہوتے اللہ اپنی شان علیت کے ساتھ ان سے قریب ضرور ہے ان سے قریب ضرور ہے مگر یہ قریب نہیں ہے یہ قریب ہوتے تو گمرا نہ ہوتے جو قریب ہوئے اللہ سے اور کس کے ذریعے ہوئے نبی کے ذریعے ہوئے عمر بھی ابو جہل کے دوست تھے اللہ سے قریب نہیں تھے مگر آگوش نبی میں آئے نبی کو وسیلہ بنایا تو اللہ سے قریب ہوئے عثمان غنیبی کافر ہوا کرتے تھے نبی کو وسیلہ بنایا تب اللہ سے قریب ہوئے تو جنہوں نے نبی کو وسیلہ بنایا وہ اللہ سے قریب ہوئے اور جنہوں نے درمیان میں نبی کو وسیلہ نہیں بنایا اللہ ضرور قریب تھا ان سے مگر وہ اللہ سے قریب نہیں تھے فرق ہے دونوں کا اس آیت کی تشریح میں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے مسلوی کے اندر مولانا روم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہوری تھا جس کے بعد ایک بڑا قیمتی ہیرہ تھا تو اس نے سوچا کہ اس ہیرے کو بیچنا ہے اس ہیرے کو میں رکھ کر کیا کروں گا میرے کام کا نہیں ہے مگر اس ہیرے کو اگر میں بیچ دوں تو اس سے رکھا مہوں گی تو میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہوں ورنہ یہ ہیرہ تو پڑا کا پڑا رہ جائیں گا باپ دادا سے ویراست تنمیلہ تھا ہیرہ مولانا روم کہتے ہیں کہ پھر خیال ہوا کہ ہیرے کو خریدیں گا کون قیمتی کی ہیرہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے سمجھ میں آیا کہ بادشاہ وقت کے علاوہ اس کو کوئی نہیں خرید سکتا اب بادشاہ کا شہر اس کے گاؤں سے بہت دور یہ شہر کی طرف نکلا اتفاق سے کسی چور کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس ہیرہ ہے اور یہ ہیرہ بیچنے کے لئے جا رہا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ چور اس کے ساتھ لگ گیا اب چور بھی ساتھ میں یہ جا رہے ہیں دونوں راستے میں چور سے ملاقات ہی چور نے کہا آپ کس طرف جا رہے ہیں کہا میں تو ایک شہر میں جا رہا ہوں فلا فلا شہر میں راجدھانی میں جا رہا ہوں کام سے کہا میں بھی تو وہیں چل رہا ہوں چلیے ساتھ میں چلیے جہوری کو شک ہو گیا یا اللہ اس کو میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان یہ میرے ساتھ کی ہو گیا ضرور کچھ ڈال میں کالا ہے یہ یقینا شاید ہیرہ چورانے کا ارادہ رکھتا ہے بہرحال ساتھ تو لے لیا انکار نہیں کر سکتا تھا کہ زور دبرستی کر کے نہ چھین لے جب رات کا وقت قریب ہوا ایک جگہ قیام کیا جہوری نے کہا دیکھو یار ایک بڑا اچھا مشورہ ذہن میں آیا ہے ایک تدبیر میں بتاتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ مال تمہارے پاس بھی ہے کھانے پینے کے ازباب ہیں کپڑے ہیں میرے پاس بھی کچھ کپڑے ہیں کچھ روپیے ہیں اگر ہم دونوں ایک ساتھ سو جائیں گے تو ممکن ہے اندیشہ ہے کہ کوئی اس کو چھرا کر لے کے نہ بھاگ جائے تو ایسا کیا جائے کہ تم جاگو تو میں سو جاؤں میں سو ہوں تو تم جاگو کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اب چھوڑ تو بڑا خوش ہو گیا کہ جب یہ اپنی باری میں سویں گا تو اسی موقع پہ میں ہیرا لے کے بھاگ جاؤں گا مجھے تو اب اس سے لڑنا پڑے گا نہ چھیننا پڑے گا اس سے زیادہ اور کیا آسان طریقہ ہو سکتا ہے تو جوری سے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے جوری نے کہا ایسا کیجئے پہلے آپ سو جائیے میں جاگتا ہوں چھوڑ سو گیا اب تھکا باتا بڑی گہری نیند سویا اب جب آدھی رات کو اٹھانے کا وقت آیا اب آدھی رات کو اٹھانا ہے اس کو چور کو تو جوری نے یہ کیا کہ ہیرا نکالا اور اسی کے کپڑے میں ایسے ڈال دیا کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوئی پتہ بھی نہیں چلا اسی کپڑے میں ہیرا ڈال دیا پھر اس کو اٹھایا دوست اٹھو اب آپ کے جاگنے کی باری یہ میں سوتا ہوں جوری سو گیا اب یہ اٹھا تو یہ ہیرا تلاش کر رہا ہے جوری کا پوٹلیوں میں دیکھ رہا ہے اس کے کپڑوں میں دیکھ رہا ہے ہیرا ہو تو ملے اس کا ذہنی نہیں جاتا کہ ہیرا اپنے کپڑے میں ہوں گا میرے کپڑے میں ہیرا کہاں سے آ سکتا ہے ہیرا تو جوری کا ہے پورے کپڑے اس کی پوٹلیاں اس کے لباس سب تلاش کر لیے لیکن ہیرا اس کو نظر نہیں آیا تھکھار کے مجبور ہو گیا صبح ہو گئی صبح ہوئی پھر سفر آگے ہوا کئیولوہ کا وقت آیا تو جوری نے کہا ہیرا موجود ہے محفوظ ہے اتمنان کر لیا پھر رکھ دیا اسی کے لباس میں پھر اس کو اٹھایا اٹھئے اب میں سوتا ہوں تھوڑی دیر یہ اٹھا سو گیا اب جیسی چور اٹھا ہے تو چور پھر ہیرا تلاش کرتا ہے ہیرا ملتا نہیں ہے رات آتی ہے تو پھر جوری سوچتا ہے تو یہ ہیرا تلاش کرتا ہے یہ سوتا ہے جوری دیکھتا ہے ہاں ہیرا ہے اتمنان کر لیتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے سفر کٹا رہا مگر ہیرا ہے کہ اس کو ملنے کے لیے تیار نہیں سفر ہوتا رہا یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے کہ دونوں پھر شہر میں پہنچے اب جب شہر میں پہنچنے کی جس دن باری آئی چور جب سویا تو چوری نے بڑے آسانی کے ساتھ اس ہیرے کو نکال لیا اب صبح ہوئی دونوں کو علیدہ ہونا ایک دوسرے سے تو چوری نے کہا کہ بھائی اب اپنا راستہ لو میں اب اپنا راستہ لیتا ہوں اب چھوڑو تیلملا کے رہ گیا یار سات دن آٹھ دن سے اس کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں اور حال یہ ہے کہ ہیرہ ملتا نہیں ہے اور ہیرے کی چوری میں میں کامیاب نہیں ہوا تیلملا ہمیں کہتا ہے یار جھوڑی اب دیکھو مجھ سے راہ نہیں جاتا معاملہ یہ ہے کہ میں کسی مقصد سے یہاں آیا آیا نہیں ہوں کوئی میرا کام شہر میں نہیں ہے میں ایک پیشاور چور ہوں اور مجھے خبر ہوئی تھی خبر ملی تھی یہ تمہارے پاس ایک قیمتی ہیرہ ہے میں اس کی چورانے کی نیت سے آیا تھا مگر تم تو بڑے کرامتی بزرگ نکلے یار کرامت سے ہیروں کو چھپا دیا کرتے تھے مجھے ہیرہ ملتا نہیں تھا میں تلاش کرتا تھا اب خدا کے واسطے بتا دو یار وہ ہیرہ تم کرتے کیا تھے تو جہوری کیا جملہ کہتا ہے جہوری کہتا ہے میاں میں کوئی اللہ کا ولی ولی نہیں ہوں معاملہ یہ ہے کہ تُو ہیرے کو تلاش کرتا ہیرے کو ڈھونڈتا مگر ہیرہ تجھ سے قریب تھا مگر تُو ہیرے سے قریب نہیں تھا ہیرہ تجھ سے قریب تھا تُو ہیرے سے قریب نہیں تھا تو مولانا روم فرماتے ہیں یہی مثال ہے کفاروں کی اور اہلِ ایمان کی کہ کفار سے اللہ قریب ضرور ہے مگر یہ کفار اللہ سے قریب نہیں ہے اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے جس طرح چور کو ہیرے کی معرفت نہیں تھی مگر اہل ایمان اللہ سے قریب ہے کیونکہ نبی کا وسیلہ درمیان میں موجود ہے نبی کے ذریعے معرفت خداوندی آسل ہوتی ہے اور وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ سے قریب ہونا اور ہے بندے کا اللہ کا قریب ہونا اور ہے